اسلام علیکم فرنس میدھا سب لو خیریہ سے ہوں گے تو اگر آج زندہ ہوتے تو انسانوں کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ٹوپ ٹین ٹیریفائنگ اینیمل ڈیزاسٹر کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ جان کے حرار رہ جائیں گے تو اس لئے ویڈیو کو اینڈ تک زور دیکھیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دوبائے تاکہ میرے نیو آنے والی ویڈیوز کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے فنچیریا گروہ میں مانکیز بہت خوفناک اور طاقتور ہوتے ہیں اگر یہ مانکی کبھی فرار ہو جائے تو انہیں سکون نہیں ملتا اس کے بجائے انہیں فوری طور پر گولی مار دی جاتی ہے کیونکہ یہ انسانوں کے لئے بہت خطرناک ہو سکتے ہیں لیکن آج کل کے مانکیز جائیگینٹو فیتریکس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں جائیگینٹو فیتریکس اب تک کے زندہ رہنے والے سب سے بڑے مانکیز میں سے ایک ہے یہ نسل تقریباً ایک لاکھ سال پہلے ختم ہو گئی ہے اور یہ تقریباً دس فٹ لمبا اور اس کا وزن گیارہ سو پاؤنڈ تھا یہاں تک کہ اس وقت کے سب سے مضبوط انسان بھی جائیگینٹو فیتریکس کا آسان شکار تھے نمبر نائن چائنیز ڈراغن فنچائنیز ڈراغن اصلی ڈراغن ہے کچھ لوگ ڈراغن کو افسان میں مخلوق کے طور پر دیکھتے ہیں جو حقیقی نہیں ہیں لیکن دوزہ ستارہ میں چین میں ایک سار فٹ کا ڈھانچہ ملا اور اس سے بہت لوگوں کو یقین ہوا کہ اس علاقے میں ڈراغن مجود تھے یہ سکلز شمالی چین کے شہر زنجی ایکو سے ملا تھا اس کا پتہ چلنا تھا کہ وہاں مجود لوگوں میں یہ افواہ پھیل گی کہ اس علاقے میں ڈراغن رہتے تھے برحال اچھی بات یہ ہے کہ یہ ڈراغن آج زندہ نہیں ہے فرنٹ اس ایکسٹین جانور کا نام بہت سے لوگوں کو یقین کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ ایک ڈائناسور ہے لیکن یہ بالکل بھی ڈائناسور نہیں ہے در حقیقت میں یہ ایک محمد سپیشیز میں سے ہے سائنس دانوں کے مطابق اینڈرو سرکس کی خوراک لوشیز ریپٹر جیسی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بہت سک اور تقریباً کچھ بھی کھا سکتا تھا اور اس میں کوئی شک کے بات نہیں ہے کہ اگر آج یہ زندہ ہوتا تو یہ انسانوں کو بھی کھانا پسند کرتا نمبر سیون میگا پیراناز فرنٹس اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چھوٹے پیراناز خوفناک ہیں تو آپ نے ابھی تک کچھ نہیں دیکھا جی ہاں بیشے کے پیراناز کا گروپ انسانوں کے لیے بہت خطرناک ہے جو کہ ایک انسان کو چند منٹوں میں کھا سکتا ہے لیکن کچھ عرصہ پہلے یہ میگا پیراناز بھی موجود تھے جی ہاں یہ میگا پیراناز ستر سے ایک ستیس سینٹی میٹر تک لمبے ہو سکتے تھے یہ میگا پیراناز ان ٹارٹیگا کے پانیوں میں پائے جاتی تھے سانسدانوں کو میگا پیراناز کے دانت ملے ہیں اور یہ بہت ہی خوفناک ہے نمبر سکس ہیلیکوپریان فرنٹ جب ہم پانی میں موجود خطرناک جانوروں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں شارک سے زیادہ خوفناک کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی لیکن میں ایک ایسی خطرناک شارک کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جس کے موں میں بلسہ بنا ہوا ہے جی ہاں اس شارک کا نام ہیلیکوپریان ہے لیکن شارک کی یہ نسل اب ایکسٹینڈ ہو چکی ہے اس شارک کو جس چیز نے سب سے زیادہ خوفناک بنا دیا ہے وہ اس کے نیچلے جبرے میں موجود گول آ رہی ہے ایکسپورٹ کی ریپورٹ کے مطابق دو سو نوے میلین سال پہلے یہ شارک سمندر میں پائی جاتی تھی فرنٹ اب تک کا سب سے خطرناک سام گرین اینکونڈا ہے لیکن میں جس کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کے سامنے یہ خطرناک سام بھی مصوم نظر آئے گا جی ہاں ٹائٹین او بوہ اب تک کا زندہ رہنے والا سب سے بڑا اور خوفناک سام ہے یہ سام بنیادی طور پر مگر مچھوں کو خوراک بناتا تھا یہ تقریباً سارٹھ میلین سال پہلے پائی جاتے تھے یہ سام اتنے بڑے تھے کہ ان کی لمبائی تقریباً چالیس فٹ تھی اور عام طور پر یہ اپنے شکار کو محدود کر کے شکار کرتے تھے نمبر فور کیپرسوکس فرنٹس بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ کیپرسوکس ٹیر ایکس اور مگر مچھ کا ہائیبریڈ ہے جی ہاں کیپرسوکس ایک مگر مچھ کی طرح لگتا ہے لیکن ٹانگوں کے ساتھ ڈینیسورز میں سے لگتا ہے اس کی لمبی ٹانگوں کا مطلب ہے کہ یہ بہت تیز دور سکتا ہے اور ایکسپرس کے مطابق یہ جانور تقریباً چالیس کلومیٹر پر آر کی سپیر سے دور سکتا ہے اور یہ سپیشی تقریباً چیالیس میلین سال پہلے بڑے پیمانے پر ایکسٹینڈ ہو گئی ہے نمبر تھری کیمرا سورس فرنٹ کیمرا سورس کسی قسم کی افثانوی موجود کی طرح نظر آتے ہیں لیکن یہ اصل میں حقیقی جانور ہے جو ہماری زمین پر رہتا تھا اور اس کی لمبائی تقریباً بارہ میٹر تھی اور یہ تقریباً چار سو ستہ میلین سال پہلے ہماری زمین پر موجود تھے اس چیز میں بہت سارے ٹینٹیکلز تھے جنہیں وہ اپنے شکار کو پکڑنے کے لئے استعمال کرتا تھا اور جب یہ اپنے شکار کو پکڑ لیتی ہے تو اس کے شکار کا بچ پانا ناممکن ہوتا ہے خیر جو بھی ہو یہ سپیشی واقعے میں ہی ٹیریفائنگ ہے نمبر ٹو میگلڈون فرنڈز میگلڈون شارک کے ہی نسل میں سے ایک ہے یہ شارک چودہ ملین سال پہلے ہماری زمین پر رہتے تھے اور یہ تقریباً پچاس فٹ لمبے ہو سکتے تھے اور ان کے دامتوں کا سائز انسان کے ہاتھ کے برابر تھا ایکسپرٹ کی ایک ریپورٹ کا مطابق یہ دھائی لاکھ سال پہلے ایکسٹنٹ ہو چکے ہیں لیکن کچھ کا خیال ہے کہ یہ آج بھی سمندر کے پانیوں میں موجود ہے نمبر اون بولی محمد فرنڈز سارویڈیا کے برفانی علاقوں میں موجود بولی محمد کے فریز سکلز تمام محمد سپیشیز میں سب سے زیادہ مشہور ہیں یہ بڑے پیمانے پر جانور آخری برفانی دور کے خاتمے کے بعد تقریباً 7500 سال پہلے ایکسٹنٹ ہو چکے ہیں اگرچہ آبو ہوا کی تبدیلی نے یقینی طور پر ان کے ایکسٹنٹ ہونے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ انسان بھی ان کے خاتمے کا ذمہ دار ہے فرنڈز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ